اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبیہم بحسان إلى یوم الدین اما بعد اب نسیقہ کتاب کے اندر باتیں اب یہ چل لئے ہیں مشتقات کے بارے میں یعنی کی وہ اسمہ جو فعل سے مشتق ہوتے ہیں ان کے تعلق سے اور اس سے پہلے جو یہ مشتق ہونے والے اسمہ ہیں ان میں سے کئی کو ہم نے پڑھا ہے اور آج کے درس میں جس اسمہ مشتق کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے اسمہ ظرف اس کے بارے میں کچھ باتیں پچھلے درس کے اندر بھی آ چکی ہیں لیکن پچھلے ہفتے لیکن پھر سے ان کو یادہ کر دیتے ہیں اختصار کے ساتھ ہے تاکہ باتیں ایک دوسرے سے مربوط ہو سکیں اسمہ ظرف سب سے پہلے اس کے اندر تاریخ بتائی گئی ہے کہ اسمہ ظرف کہتے کس کو ہیں تو یہاں پر کہتے ہیں کہ اسمہ ظرف وہ اسم ہے یعنی کی ایسا اسم جو کام کی جگہ یا وقت کو بتلاتا ہے یعنی کی اسمہ ظرف سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کام کس جگہ واقع ہوا ہے یا کون سے ٹائم میں واقع ہوا ہے تو یہ معلومات ہمیں جس اسمہ مجھ تک سے ملتی ہیں اسمہ ظرف ہے اسمہ ظرف کا وزن دو طرح سے ہوتا ہے مرلہ جو سلاسی سے گرم بنائے تو وہ دو طرح سے آتا ہے ایک مفعلن اور دوسرا مفعلن تو مفعلن کب اور کس وقت آئے گا اور مفعلن کب اور کس وقت آئے گا یعنی دو سلاسی سے اگر ہم ظرف بنائیں گے تو یہ دو وزن ہیں مفعل اور مفعل تو اب اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سی جگہیں ہیں یا کون کون سے مللہ فیل ہیں یا فیل مزارے کے آئین کلمہ کی کون سی حرکت کب ہوگی تب مفعل کا وزن آئے گا اور فیل مزارے کے آئین کلمہ کی حرکت کب کس طرح کی ہوگی تو مفعل کا وزن آئے گا تو قبل اس کے کہ ہم فیل مزارے کے آئین کلمہ کی حرکت کو دیکھیں ہم سب سے پہلے ایک چیز جانتے ہیں کہ اگر فیل سب سے پہلے ہم اس چیز کو دیکھیں ناقص اور مثال تو اس طرح سے ہم یہاں کہتے ہیں اس کے ایک بات پہلے عمومی کہتے ہیں اس کے بعد پھر ڈیٹیل میں جائیں گی دوسری چیزوں میں تو ایک چیز ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی فیل کوئی بھی فیل ناقص ہے یعنی کہ جس کے لام کلمہ کی اندر حرف علت ہے فیل ناقص اس کا معنی واضح ہوگا اس کی تین ملک جو ہے جو فیل موتل ہوتا ہے اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں حرف علت کی چگہ کا اعتبار کر دیا کہ حرف علت کہاں آیا ہوا ہے فا کلمہ میں آئین کلمہ میں لام کلمہ میں تو حرف علت اگر فا کلمہ میں آیا ہوا ہے تو اس کو مثال کہتے ہیں یعنی معتل فا بھی کہتے ہیں اور اگر حرف علت آئین کلمہ میں آیا ہے تو اس کو اجوف کہتے ہیں یعنی معتل آئین بھی کہتے ہیں اور اگر حرف علت فیل یہجیز ہوگی تو اگر کوئی فعل ناقص ہے تو ایسی صورت میں اس سے جو ظرف کا وزن آئے گا وہ مفعل ان کے وزن پر آئے گا کیا ہے اس کے مزارے کا این کلمہ مفتو ہو مضموم ہو مقصور ہو اس سے ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے یہ چیز دیان میں رکھنے کی ضرورت ہے کوئی فعل اگر ناقص ہے تو اس سے ظرف مفعل ان کے وزن پر آئے گا جیسے یہاں پر ہے مرما مرما یہاں پر ہے تو ایک فعل ہے رما یرمی جس کی اصل ہے رما یرمیو تو رما یا یہ اصل ہے آخر میں فا کلمہ را ہے این کلمہ میم ہے رما میں اور لام کلمہ یا ہے رما یا رما کی اصل رما یا تو رما یا را میم یا یا لام کلمہ ہے لام کاؤ یا حرف علت ہے لام کلمہ میں آئے ہوئی ہے اس لئے یہ ناقص ہے تو اب اس سے جو ظرف آئے گا اس کا جمعہ تاہی ہے کہ یرمی تو یرمی سے جو ہم ظرف بنائیں گے وہ مرما کے وزن پر بنیں گے ایسے کوئی بھی فعل ناقص ہو تمام فعل ناقص ان سے ظرف مفعل ان کے وزن پر آئے گا تو مرما بنا ہے جو کی مفعل ان کے وزن پر ہے دیکھتا نہیں ہے لیکن ہے اسی وزن پر کیونکہ اس کی جو اصل ہے وہ ہے مرمایون مرمایون مرما لکھا ہوا اس سے لکھا نہیں جاتا ہے اس پر اگر علف لام رہے گا یا یہ مضاف رہے گا تب مرما رہے گا ورنہ یہ مرمن لکھا جائے گا مرمن تو اگر جیسے لکھا ہوا جس اعتبار سے اگر اس دوار سے ہم دیکھیں یا اگر ہم سمجھے کہ یہ مضاف ہے اس اعتبار سے اس کو دیکھیں تو مرما تو مرمہ کی اصل کیا ہو جائے گی مرمہ یو مفع لو مرمہ یو مفع لو یا مرمہ ین مفع لن اس وزن پر میرا بتایا ہے کہ یہ لکھنے کا یہ طریقہ نہیں ہے صحیح نہیں لکھا ہے یہ مرمن لکھا جائے گا اور یہ مرمہ اس وقت لکھا جائے گا جب یہ کہیں کہ جملے کے اندر مضاف واقع ہوا ہو یا یہ کہ اس پر علف لام آئے تب ہی تنویر اس کے آخر سے کیا ہے ہٹے گی اگر یہ مضاف نہیں ہے اور نہ ہی اس پر علف لام داخل ہے تو تنویر یہاں پر رہے گی اور مرمن پڑھا جائے گا جس کی اصل ہوگی مرمہ ین تو علمہ نے یہاں پر کہا کہ اگر ہم جیسے لکھا ہوا ہے اس لکھنے کے دوبارے سے پڑھیں ملپ صحیح ہے کیا قلعہ تھا تو اس دوبارے سے نہیں تو یہ اس کی اصل ہو جائے گی مرمہ یو یا متارک کے ماقبل اس سے فتح ہے اس کے اسیہ کو علف سے بدل دیا گیا تو مرمہ ہو گیا ہے تو مرمہ جو ہے یہاں یہ مفعل کی وزن پر ہے ناقص ہے تو کوئی بھی فعل ناقص اس سے ظرف مفعل کی وزن پر آئے گا اچھا دوسری صورت ہے مفعل دوسرا جو وزن ہے ظرف کا مفعل تو وہاں پر دوسری چید دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی فعل کوئی بھی فعل اگر وہ مثال ہو تو اس سے ظرف مفعل کی وزن پر آئے گا جیسے یہاں پر ایک فعل ہے مثال ہے وقع یہاں پر جو یہ موقعن ہے وقع یہ فعل مثال ہے وقع کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے شروع میں واو ہے یعنی کی واو یہ فا کلمہ ہے اس کے بعد قاف اس کے بعد این تو فا کلمہ این کلمہ لام کلمہ تو فا کلمہ میں واو ہے اس لئے مثال کہا جائے گا یا مطلفہ بھی کہتے ہیں اس کو تو یہ مثال ہے وقع اس سے ظرف کیا آئے گا وقع اس کا فعل مثال رہے گا تو یہاں پر جو ہے موقعن آیا ہوا ہے انہیں کی یقع وقع کا مطار ہے یقع اس سے کیا ہے ظرف آئے گا موقعن تو یہ دو چیز ہو گئی سب سے پہلے موڑے طور پر کہ اگر کوئی فعل ناقص ہے تو اس سے ظرف مفعل ان کے وزن پر آئے گا اور اگر کوئی فعل مثال ہے تو اس سے ظرف مفعل ان کے وزن پر آئے گا یہاں پر ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے پھر کی اگر کوئی فعل ناہی ناقص ہو ناہی مثال ہو پھر اس سے ظرف کیا آئے گا جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی فعل ناہی ناقص ہو اور ناہی مثال ہو تو ایسی صورت میں اس فعل کا جو مزارے آتا ہے اس مزارے کی این کلمہ کی حرکت کو ہم دیکھیں گے اگر این کلمہ کی حرکت مفتوح یا مضموم ہے تو اس سے ظرف مفعل کے وزن پر آئے گا اور اگر مزارے کے این کلمہ کی حرکت مقصور ہے تو اس سے ظرف مفعل ان کے وزن پر آئے گا پھر سے ایک بار یہ بار میں جو بتا رہا ہوں دھیان سے سننے کی ضرورتیں یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ سب سے پہلی بات جو میں نے بتا ہی موٹے طور پر کہ ناقص اور مثال یہ دو سوچ ناقص اور مثال کوئی فعل ناقص ہے تو اس کا ظرف مفعل کے وزن پر آئے گا کوئی فعل مثال ہے تو اس کا ظرف مفعل کے وزن پر آئے گا اچھا اگر کوئی فعل نہ ہی ناقص ہے نہ ہی مثال ہے کہ ناقص اور مثال کے علاوہ دوسرے جتنے بھی افعال ہیں ان میں ہم فعل مزارے کے عین کلمہ کی حرکت کو دیکھیں گے اگر فعل مزارے کے عین کلمہ کی حرکت اچھا یہ جو فعل مزارے جو ہے تو یہ ناقص اور مثال کے علاوہ کا مزارے ہے ناقص اور مثال کی ہم نے الگ سے بات کی ہے یہ ہم ناقص اور مثال کے علاوہ کی یہاں ہو جائے مسکر کریں تو کہہ کہ کوئی بھی فعل جس کا عین کلمہ مضموم ہو یعنی کہ عین کلمہ پر زمہ ہو یا ایک عین کلمہ پر فتحہ ہو یعنی کہ وہ مفتو ہو تو ایسی صورت میں اس سے ظرف مفعل ان کے وزن پر آئے گا اس کی مثال کیا ہے اس کی مثال جیسے یہاں پر ہے جیسے کہ فتحہ ایک فعل آتا ہے فتح یفتحو تو یفتحو یہ فعل مزارے ہے اور یفتحو میں جو ہے آین کلمہ مفتو ہے یعنی فتحہ کا آین کلمہ کیا ہے تا ہے ایسے ہی یفتحو میں آین کلمہ تا ہے اور یفتحو میں آین کلمہ مفتو ہے اس لیے اس سے ظرف مفتح ان کے وزن پر آئے گا تو یہ مفتو کی مثال ہوگی یعنی فعل مزارے کے اندر اگر آین کلمہ مفتو ہو تو اس سے ظرف مفعل ان کے وزن پر آئے گا جیسے یفتحو اس سے ظرف مفعل ان کے وزن پر آئے گا تو کیا نکلے گا ظرف مفتحن آئے گا ایسے ہی اگر فعل مزارے کے اندر آین کلمہ مضموم ہو تو ایسی صورت میں اس سے بھی ظرف مفعل ان کے وزن پر آئے گا جیسے اس کی مثال یہاں پر جیسے نصر ینصر تو ینصر جو ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر فعل مزارے کا آئین کلمہ مضموم ہے اس پر ظمہ ہے ینصر ناصر ناصر کے اندر آئین کلمہ سواد ہے ایسے ہی ینصر کے اندر بھی آئین کلمہ سواد ہے تو سواد کلمہ مضموم ہے اس پر ظمہ ہے ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا کہ اس سے جب ہم ظرف بنائیں گے تو مفعل ان کے وزن پر بنائیں گے تو کیا ظرف نکل کر یہ آئے گا منصر تو ایک چیز ہوگی یہ کہ اگر فعل مزارے کے اندر آئین کلمہ مضموم ہے یا یہ کی مقصور ہے تو مضموم ہے یا مفتو ہے مقصور نہیں مقصود کی بات آگیا گیا تو فعل مزارے کا آئین کلمہ اگر مضموم ہو یا یہ کی مفتو ہو تو ایسی صورت میں ظرف مفعل ان کے وزن پر آئے گا اچھا اگر فعل مزارے کا آئین کلمہ فعل مزارے کا آئین کلمہ اگر مقصور ہے تو ایسی صورت میں اس سے ظرف مفعل ان کے وزن پر آئے گا جیسے مذرب جیسے کہ ظربہ ہے ظربہ فعل ماضی ہے اس کا مزارے آئے گا یزربہ ظربہ کا آئین کلمہ را ہے یزربہ میں بھی را آئین کلمہ ہے یزربہ میں آئین کلمہ جو کی را ہے وہ مقصور ہے تو اس سے جو ظرف بن کر کے آئے گا جو ظرف بنے گا وہ مفعل کے وزن پر بنے گا یعنی کہ اس سے جو ظرف نکل کر کے آئے گا وہ مذربن ہوگا تو یہاں پر کریں کہ مذربن یہ جو مذربن ہے یہ اس کا مزارے یزربہ ہے اور یزربہ کے اندر آئین کلمہ مقصور ہے اس لئے مذربن آیا ہوا ہے یہاں پر مفتحن اور منصرن مفتحن کا فل مزارے کا آئین کلمہ مفتو ہے منصرن اس کا مزارے کا آئین کلمہ مضمون ہے یعنی کہ ینصرو یہاں پر ہے اور یہاں پر یفتحو ہے تو یہاں پر مفتحن اور منصرن یعنی کہ مفعلن کے وزن پر ظرف آیا ہوا ہے بات بلکل وہاں سے مجھے لگتا ہے بات سے میں آ رہی ہوگی میں پڑھتا ہوں اس کتاب کے اندر جو بات لکھی ہوئی ہے کہہ رہے ہیں کہ مزارے مفتوحل انہوں نے مزارے مفتوحل مزارے سے شروع کیا ہے میں نے اس کو سمجھنے کی رہی ہے تھوڑا الگ طریقے سے اس کو ملبے پیش کیا کہ پہلے ناقص کے بارے میں بتا دیا کہ ناقص کا کیا حکم ہے مثال کا کیا حکم ہے پھر ناقص اور مثال کے علاوہ جو دوسرے تمام افعال ہیں ان کا کیا حکم ہے تو ناقص کا حکم یہ ہے کہ ناقص سے ظرف مفعل ان کے وزن پر آئے گا اور ناقص سے ظرف مفعل ان کے وزن پر آئے گا اور مثال سے ظرف مفعل ان کے وزن پر آئے گا اور ناقص اور مثال کے علاوہ دیگر جتنے بھی افعال ہیں جتنے بھی سلاسی کے افعال ہیں ان سے ظرف اگر این کا فعل مزارے کا این کلمہ مضموم یا مفتو ہے تو مفعل ان کے وزن پر آئے گا اور اگر مزارے کا این کلمہ مقصور ہے تو مفعل ان کے وزن پر آئے گا یہ بات دماغ دونی چاہیے اسی بات کو یہ بتا رہے ہیں تھوڑا گھوما کر کے کہہ رہے ہیں کہ مزارے مفتوح الائن اور مضموم الائن اور ناقص سے تو بجواز جب نے بتائی ہے کہ مفعل کب کب آئے گا تو جب مزارے مفتوح الائن ہو یعنی کہ مزارے کا این کلمہ مضموم ہو اور تیسیز رت کہیں ناقص تو ان تین چیزوں سے بہرحال مفعل مفتوح الائن کے وزن پر آتا ہے مفعل آئے گا ضرف جس مفعل کا این کلمہ مفتو ہے تو کہیں کہ مزارے مفتوح الائن اور مضموم الائن اور ناقص سے بہرحال مفعل مفتوح الائن کے وزن پر آتا ہے جیسے مفتحن مفتحن یہ مزارے مفتوح الائن سے بنا ہے اور منصرن یہ مزارے مسموم الائن سے بنا ہے اور مرمہ یہ مزارے مرمہ مزارے یہ ناقص سے بنا ہے اس میں مزارے کی اعتبار نہیں یہ ناقص سے بنا ہے کہہ رہے کہ اور مزارے مقصور الائن اور مثال سے بہرحال مفعل مقصور الائن کے وزن پر آتا ہے اور مزارے مقصور الائن اور مثال سے بہرحال مفعل مقصور الائن کے وزن پر آتا ہے اور مزارے مفتورب عائن اور مظلوم عائن کی بات آ چکی ہے اور مزارے مکسور عائن اور مثال سے یہ دو صورتوں میں کیا ہے مزارے کا عائن کلمہ مکسور ہو اور دوسرا کیا ہے مثال ہو تو کہہ رہے ہیں کہ ایسی صورت میں بہرحال ظرف مفعل مکسور عائن کی وظن پر آتا ہے مفعل آئے گا مفعل کی وظن پر جس کا عائن کلمہ مکسور ہوگا جیسے مظربن و موقعون تو مظربن یہ مظارے مقصور لینے کی آئین کی مثال ہے اس کا مظارے عظربو ہے اور موقعون یہ مثال کی مثال ہے جس کا مظارے یقو ہے وقع یقو اچھا بعض صرفی لوگ بعض صرف کے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر مضاف ہے یہاں پر جو مفتوح لین کی جو بات آئی ہے مفتوح لین وہ مفتوح لین یہاں پر کیسے چیز کے بارے میں کہا گیا ہے یہ حبر تین چیزوں کے بارے میں مظارے مفتوح لین معزموح لین ناقص اس کے اندر بعض صرفی لوگ مضاف کا بھی اضافہ کر دیتے ہیں کہ مضاف کو بھی ہم یہاں پر کر دیں گے ناقص کے ساتھ مضاف کو بھی کر دیں گے کہ کوئی بھی